سرچ کریں عوامی نیوز ملک بھر کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کیلئے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن ضرور دبائیں اسلامی سکولر ڈاکٹر زیکل نائک پر ہو رہی ہے ملیشیا میں زمین تن دیکھیں ایک ریپورٹ ملیشیا میں اس تعلنگیز تقریر کے معاملے میں زیکل نائک کے خلاف جانت جاری ہے ملیشیا میں ڈاکٹر زیکل نائک پر زمین تنگ ہوتی نظر آ رہی ہے ملیکہ اسٹریٹ میں مذہبی جلوس اور تقاریر پر پابندی آیت کی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ ملیشیا کی چھ ریاستوں میں پہلے ہی ان کے مذہبی پروڈراموں پر پابندی آیت لگائی جا چکی ہے حال ہی میں زیکل نائک نے اپنے تقریر میں کہا تھا کہ ملیشیا میں ہندو برداری کے لوگوں کو مسلم برداری سے سو گنا زیادہ حقوق دیے جا رہے ہیں جس کے بعد ملیشیا کے کئی وزرہ نے زیکل نائک کے خلاف کاروائی کی مانگ کی تھی واضح رہے کہ اس سے پہلے میڈیا ریپورٹوں میں ملیشیا کے وزیر آزم ماصر محمد کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ زیکل نائک کی مستقل شہریت منصوب کی جا سکتی ہے میڈیا ریپورٹوں کے مطابق اس معاملے میں پولیس کی جانچ پوری ہونے تک حکومت کوئی کاروائی نہیں کرے گی زیکل نائک پر ملیشیا کی اقلیتی چینی شہریوں اور ہندوستانیوں کو لے کر متنازع اور احساس خطاب کرنے کا الزام ہے زیکل نائک نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ ملیشیا میں ہندوؤں کے پاس ہندوستان کے اقلیتی مسلمانوں سے سو گنا زیادہ اختیارات ہیں پچھلے تین سال سے ملیشیا میں رہ رہے زیکل نائک کے اس بیان سے ملیشیا کی حکومت بہت ناراض ہے اس معاملہ میں زیکل نائک کے جلد ہی پوچھ گھچ کی جا سکتی ہے بتا دیں کہ ملیشیا ایک مسلم اکسریتی ملک ہے ملیشیا کے ایک وزیر مہمی الدین یاسین نے کہا کہ وہ زیکل نائک کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو لوگ بھی یہاں کے امن و امان میں رکھنا اندازی کرنے کی کوشش کریں گے ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی موسیقی